بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو حرام معاملے یا حرام ڈیلنگ اور ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے وہ آلات یا وہ چیزیں جو حرام میں استعمال ہوں ایسی کوئی بھی چیز جو حرام کام میں استعمال ہو البتہ یہاں پر اس بات کو بالکل واضح بیان کریں کہ اس ہمارے گفتگو کا عنوان ہے وہ چیز جو حرام ہی میں استعمال ہوتی ہو وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ چیزیں جو حرام میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور حلال میں بھی استعمال ہوتی ہیں جیسے ریڈیو اور ٹی وی اس کا حکم الگ ہے چاپو اس کا حکم الگ ہے اسی طریقے سے بعض اور بہت ساری چیزیں جو حرام میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور حلال میں بھی استعمال ہوتی ہیں ہماری اس گفتو کا عنوان ہے وہ چیزیں کہ جو بنائی گئی ہیں ایسے ایکپمنٹ یا انسٹومنٹ کہ جو حرام کام کے لئے ہیں تو ان کو بنانا اور ان کی عجرت لینا یہ بھی حرام ہے اور ان کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے مثال کے طور پر ستار بنانا گٹار بنانا کیونکہ یہ حرام کام ہی میں استعمال ہوتے ہیں معمولا تو ان کی عجرت اور یہ سب کو جائز نہیں ہے ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے جوے کے آلات جو جو چیزیں جوے میں استعمال ہوتی ہیں اور جو مخصوص ہیں جوے کے لئے اب گو کہ آج کل تو کرکٹ پہ بھی جوہ چل رہا ہے تو کرکٹ حرام نہیں ہوگا اگر وہ جوے کے لئے کھیل رہا ہے تو یہ عمل حرام ہوگا لیکن اگر یہ لوگ کھیل رہے ہیں کوئی اور جوہ لگا رہا ہے تو یہ حرام ان کے لئے ہے کیونکہ سٹے بازی کرنے والے اور جوہ کھیلنے والے تو اس چیز پر بھی جوہ کھیل لیتے ہیں کہ آج چاند ہوگا یا نہیں ہوگا آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے یا نہیں ہو آج رویت حلال والے اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے وہ اس پر بھی سٹہ کھیل لیتے ہیں تو یہاں پر موضوع ہے کہ وہ چیز جو مقصوص ہو جوئے کے لئے جیسے کہ تاش تاش بنانا خریدنا چاہے اس کی پرنٹنگ ہو یہ سب کچھ حرام ہے اس طریقے سے تاش سکھانا اور سکھانے کی عجرت لینا یعنی کوئی اس کو گیمز کو سکھائے اور سکھانے کی فیسلے یہ بھی حرام ہے تو یہاں پر ہماری گفتگو ہے کہ ایسے آلات ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام میں استعمال ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت ان کا بنانا ان کی عجرت لینا یہ سب کچھ حرام ہے ہاں اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو کیا کریں تو جواب یہ ہے کہ اس کو بدل دیا جائے مثال کے طور پر کیسے بدل دیا جائے کسی کے پاس کئی ہزار گڑیاں تاش کی ہیں وہ ڈیلر تھا تاش کا اب کیا کرے وہ اب ان تاش کی گڑیوں کو نہیں بیش سکتا چاہے وہ جوے میں استعمال ہو چاہے جوے کے علاوہ استعمال ہو کیونکہ وہ کام وہ گیمز وہ چیزیں جو جوے میں استعمال ہوتی ہیں وہ جوے کے علاوہ بھی ان کا استعمال حرام ہے مثال کے طور پر تاش چاہے کوئی جوے کے ساتھ کھیلے چاہے بغیر جوے کے کھیلے دونوں صورتوں میں حرام ہے کیونکہ وہ مخصوص ہے جوے کی چیز اگر کسی کے پاس ہزاروں گڑیاں رکھیں ہیں تاش کی وہ کیا کرے تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ وہ انہیں پھاڑ دے ریزہ ریزہ کر دے اور ردی میں بیچ دے کیا ردی میں اس کو بیچا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا اس کو پھاڑنے کے بعد کاغذ کے طور پر یا گتے کے طور پر ردی میں بیچنے میں حرچ نہیں ہے یا اگر کسی کے پاس کوئی موسیقی کی چیز ہے اسے توڑ دے اور لکھڑی گنمان سے بیچ دے یا اگر کسی کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو حرام ہی کے لئے بنی ہے البتہ جو ہم نے مثالیں دی وہ مثالیں دی جو آج بھی اور کل بھی فق میں استعمال ہوتی تھی لیکن آج یورپ اور امریکہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام میں استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر بعض ایسی ڈالز یا ایسی چیزیں کہ جو حرام کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی خریدنا اور بیچنا حرام اب وہ مومین کے جن کے سپر مارکٹس ہیں یا ان کے مالز ہیں تو وہ فقط یہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں جہاں اتنا نمازہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے ان حرام چیزوں سے بچیں یہ سوچنا کہ ہمارے سپر مارکٹ میں اگر شراب نہیں ہوا تو وہ لوگ کے جو شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں ساری چیزیں ایک جگہ سے خریدنی ہوتی ہیں اب ہمارے اگر شراب نہیں ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو ایسے چند لوگ اگر نہ آئیں اور آپ حرام سے بچیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کہیں اور سے اس سے زیادہ مال پہنچائے گا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کریں گے یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو حرام کام کے لئے بنائی گئی خدا بن تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاخرین